مرکار ملیشوز کے روز کے مسئلے مسائلے انہوں نے احد کیا جائے تو آپ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر جماعت اسلامی کو پکڑنے کی اپنی دور حکومت میں انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کیلئے کہ آپ بارہ راز جو ہے اس وقت بیجے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے ایف آئر ہونا چاہے دیج روئی کا تو آپ اسے کس طرح مانتے ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ خیالات کی جنگ ہے اس کو ڈائلوگ کی ذریعہ حل کرنا ہے اور اس پہ تمام جماعتیں چاہے سپریٹسٹ ہیں چاہے دوسری جماعتیں ان کو جیل ڈالے میں سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور جہاں تک بی جی پی کا سوال ہے وہ میرے خلاف ایف آئر درج کر سکتے ہیں مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں مگر جو خیال ہے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر اتنے سالوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں اس کو حل کرنا ضروری ہے چاہے وہ آج کریں کل کریں پاکستان سے ڈائلوگ کی بات ضروری ہے بریت والوں کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کی بات ضروری ہے تو اس کے لئے اگر آپ محمود موضی کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں کیا ہو سکتے ہیں ذرہ سے خبر آ رہے ہیں کہ جس طرح جماعت اسلامی پر قدر لگائے جا رہے ہیں تو اب یہاں پر کوئی ساتھ جزہ جو ہے انہیں جو ہے انہیں حراست میں لیا جائے گا جماعت اسلامی سے ایمیلیڈر تو کیا پہنگیا بہت کرا ہے ابھی ہمارے امام سے اہنیدیس کے لوگ ہیں جماعت کے لوگ ہیں اور آپ نے سنا ٹیچرز کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی لائے عمل ہاتھ میں لیا جا رہا ہے جس میں جماعت اسلامی کے ساتھ جو واپست ہے یہ بہت غلط ہے اس کے نتیجے بہت خطرناک ہوگئے یہ آنے والے وقت میں اس کا جو کھیمیازہ ہے وہ کوری طرح سے بگتنا پڑے گا آخر پر یہ کہ آنے والا جو الیکشن ہے کہ آپ کے جو کنڈیٹس ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے آپ کے باس امیدواروں کے کمی ہے جو آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی پوزیشن پڑے گئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے بیسٹ کنڈیٹ اگر کسی جماعت کے پاس ہوں گے تو ہمارے معصول ہیں